میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس وجہ سے مجھے اتنی دور بھیجا تھا جبکہ وہاں آپ کے بیان کردہ حالات جیسی کوئی صورت نہیں تھی برکائی خان نے لبکشائی کی مجھے معلوم تھا تم آتے ہی پہلا یہ سوال کرو گے مجھے تمہارے ساتھ روانہ کیے جانے والے امیر نے ساری صورتحال بتا دی ہے میں اسے محض غلط فہمی کا نتیجہ قرار دوں گا کیونکہ جن مخبروں نے یہ اطلاعات فراہم کی ہیں ان کو گرفتار کر کے چھانبین کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ زرگامی باشندوں سے ذاتی اناد کے باعث ایسی خبریں دربار کو فراہم کرتے رہے ہیں تا کہ انہیں بغاوت پر آمادہ سمجھ کر ختم کر دیا جائے میں نے حقیقت معلوم ہونے پر زرگامی سردار کو اپنی غلط فہمی سے آگاہ کرتے ہوئے کچھ امداد بھی روانہ کی ہے باتو خان نے تفصیلاً اسے آگاہ کیا برکائی خان نے اس کی بات پر تفسرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا کنائی خان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا میرا خیال ہے کہ تمہیں اس معاملے کو دوبارہ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال آپ نہ بھی بتائیں تو میں سمجھ چکا ہوں کہ اسے آپ کے اشارے پر ہلاک کیا گیا ہے اور اس کے قتل کا الزام اس کی بیٹی کے سر تھوپ کر اسے بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ہے مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہو رہا تھا سب ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو کنائی خان خفیہ طریقے سے ذرنی خیل سلطنت کو ایک بڑی پریشانی سے دوچار کرنے کی سازش کر رہا تھا اس نے کئی قبائل کو ساتھ ملا کر بغاوت پر اکسا لیا تھا لہٰذا اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا تھا رہا اس کی بیٹی کا تعلق تو میں اس بارے میں کچھ کہنے ہی سکتا اسے میرے اشارے پر گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ وہ عزقائی قبیلے کے سردار ماجی خان کو زخمی کر کے واپسی پر سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی اس کی بیٹی کو ناحق کس جرم کی سزا دی گئی اس کی بیٹی کو کوئی سزا نہیں دی گئی بلکہ اسے قبیلہ سرخ کی استعدا پر ان کے حوالے کر دیا گیا ہے آج کل وہ وہاں سلامت اور خوش ہے میری معلومات کے مطابق اسے اچانک کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبیلہ سرخ کے حوالے کر دی گئی ہے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی غلط نہیں البتہ طریقہ کار کچھ مختلف اختیار کیا گیا ہے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس طرح کے چھوٹے موٹے قضیے تو چلتے رہتے ہیں باتو خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا بہرحال آپ نے یہ اچھا نہیں کیا میں قنائی خان کے الزام کا جواب دینے کے لیے اس گمشدہ دوست کو ڈھونڈ لائیا ہوں میں اسے دربار میں ہی لا جواب کر دیتا افسوہ صاحب نے کچھ جلدی کی دیکھو برغائی خان باتو خان تیز لہجے میں پولا معاملہ اس مسلمان نوجوان کی حد سے بڑھ چکا تھا تم سیغہ مخبری سے ساری تفصیلات معلوم کر سکتے ہو دوسرے میرا مشورہ ہے کہ تم اس مسلمان دوست سے دور رہو کہیں وہ بھی تمہاری دوستی کی ضد میں نہ آ جائے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قانعظم منگو خان کا رویہ مسلمانوں کے حق میں کچھ زیادہ اچھا نہیں اس کی رفاقت کو تمہیں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کو بھی دعویٰ دیتا ہوں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے باتو خان اپنے بھائی کی بات سن کر دم بخد سا رہ گیا وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا یہ تم نے کیا کیا برغائی خان وہ تاثف کے عالم میں اپنے ہاتھ ملنے لگا میں نے نہایت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے برغائی خان میں اپنے باپ سے کیے گئے وعدے پر مجبور ہوں کہ ہر حالت میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھوں گا ورنہ میں اسی وقت تمہارے قتل کا حکم جاری کر دیتا باتو خان غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا میں نے جو کرنا تھا کر دیا اور آپ کو تمبیح کر رہا ہوں کہ میرے فعل کی سزا اگر اس سلطنت کے ایک بھی مسلمان فرد کو دی گئی تو میں نافرمانی کرنے میں ذرا تصاحل نہیں برتوں گا تم میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ برغائی خان باتو خان آگ بگولہ ہو کر بولا برغائی خان نے اپنے بھائی کو مزید تیش دلانا مناسب نہیں سمجھا وہاں سے نکل کر اپنے شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا وہ آنے والے ان لمحات کا منتظر تھا جو کوئی بڑا توفان لانے والے تھے ادھر سلطان الملک المعیز بلاد مصر کے اندرونی انتظام سے فارغ ہوا تو اسے بلاد شرقیہ و شام کی فقر لاحق ہوئی وہ اس کے اقتدار سے پہلے قاہرہ کے اطاعت گزار تھے امیر حلب و دمشق الملک الناصر سلطان صلاح الدین یوسف نے ملکہ شجرت الدر کے دور میں خود مختاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی تھی دو خونریز جنگوں کے بعد دربار خلافت نے ان دونوں کی حدود بھی متعین کر دی تھی سلطان الملک المعیز اس کوشش میں تھا کہ کوئی ایسا جواز پیدا کیا جائے کہ سلطان الملک الناصر پر حملہ کیا جا سکے سیف الدین محمود کے سامنے اس نے اپنی خواہش کا تذکرہ کیا تو اس نے الملک الناصر کے قریبی حریف سے تعلقات استوار کرنے کا مشوارہ دیا الملک الناصر کا دیرینہ اور قریبی حریف امیر موسل بدر الدین لولو تھا یہ نصیر الدین زنگی کا غلام تھا نصیر الدین زنگی نے امور حکومت اسے سونپ رکھے تھے بدر الدین لولو اپنا دائرہ اقتدار بڑھانے کا خواہا تھا دوسرا کچھ امور پر اسے دربار خلافت سے بھی اختلاف تھا وہ خلیفہ مستاسم بلہ سے اداوت رکھتا تھا سلطان الملک المعیز کو ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی اس نے بدر الدین لولو کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کچھ ہی عرصے میں یہ دوستی رشتہ داری میں بدل گئی امیر موسل نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان الملک المعیز سے کر دی بڑی دھوم دھام سے شہزادی لولو قاہرہ پہنچی اس شادی کا سب سے زیادہ دکھ ملکہ شجرت الدر کو ہوا اسے کچھ عرصہ پہلے امور حکومت میں بداخلت سے منع کر دیا گیا تھا وہ احساس کم تری میں مبتلا ہونے لگی اس نے سلطان کے ارادے جان کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ امیر موسل کے ساتھ مل کر وہ جس خواہش کی تکمیل چاہتا ہے وہ بد اہدی قرار پائے گی دوسرا امیر موسل کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر دربار خلافت کوئی سخت قدم اٹھا سکتا ہے مگر اس نے ملکہ شجرت الدر کی بات پر کان دھرنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ الٹا ملکہ شجرت الدر کو اس کی حدود کی یاد دہانی کرائے ملکہ شجرت الدر اپنی ناقدری پر کٹ کر رہ گئی سلطان الملک المعیز کے خلاف مملوک عمرہ کی ایک جماعت نے سر اٹھانے کی کوشش کی وہ ملکہ شجرت الدر سے عقیدت رکھتے تھے مگر سلطان الملک المعیز نے بے دریغ دادو دہش سے اس عقیدت کے جوش کو تھنڈا کر دیا اس کے فوراں بعد ملکہ شجرت الدر کو عمرہ کو اپنی حمایت میں بھڑکانے کے جرم میں شاہی محل کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا شاہی کنیزوں کو اس کے پاس آنے جانے کی اجازت تھی لیکن اس کے اپنے کمرے سے باہر نکلنے پر کڑی پابندی آئیت تھی ادھر گلوکوز سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اس موقع کو گوانا مناسب نہیں اس لیے اس نے سفید کپڑا دروازے پر ٹانگ دیا تھا وہ اپنے فرار کے لیے کچھ ضروری تیاریاں کرتی رہی نصف شب کے وقت اس کے خیمے کے قریب حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو وہ سنبھل کر بستر پر پیٹ گئی چند ساعتوں کے بعد خیمے کا کپڑا ہٹا اور گہنانم اندر داخل ہوئی اس نے اپنا چہرہ ایک بڑے کپڑے سے چھپا رکھا تھا وہ تیزی سے اس کی جان بڑی خیمے میں دیئے کی لاؤ روشن تھی تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے گلوکوز باہر شکنان موجود ہے تم میرے ساتھ آؤ قبیلے کے لوگ بے خبر ہیں ہم بہ آسانی نکل جائیں گے اور باہر موسم میں خنکی زیادہ ہے لہٰذا بستر کی چادر ہی لپیٹ لو گہنانم سرگوشی نمہ لہجے میں بول رہی تھی تم میری چیز لائی ہو گلوکوز نے پوچھا ہاں یہ لو گہنانم نے اپنے لبرادے میں سے ایک لمبے پھل والا خنجر نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا گلوکوز نے خنجر لے کر اپنی کمر میں اڑس لیا اور جسم کے گرد بستر کی چادر لپیٹ کر اس کے ہمرا خیمے سے باہر نکل آئی باہر تاریکی چھائی ہوئی تھی شکنان نے شاید مشلوں کو بھی گل کر دیا تھا گہنانم نے شکنان کے قریب پہنچ کر اسے ٹھوکا مار کر اپنی آمد سے آگاہ کیا وہ مو سے کچھ نہیں بولا بلکہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں ایک جانب بڑھنے کی ہدایت کی وہ آگے آگے چل رہا تھا جبکہ وہ دونوں اس کے تعاقب میں تھی گلوکوز پوری طرح چکننا تھی اسے بار بار یہ خدشہ تنگ کر رہا تھا کہ کہیں یہ سب کسی سازش کا حصہ نہ ہو تھوڑی دیر میں وہ بستی سے باہر نکل آئے باہر پہنچ کر شکنان نے لبکشائی کی اور گہنانم کو کہا کہ وہ گلوکوز سے معلوم کرے کہ اب ہمیں کس جانب چلنا چاہیے گلوکوز سرائے کی جانب جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھی مگر وہاں اسے کوئی تحفظ نہیں مل سکتا تھا لہٰذا اس نے سرائے سے مخالف سمت میں چلنے کا اشارہ کیا یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پہنچ جائے گی البتہ اسے اتنا اندازہ تھا کہ وہ اسی سمت میں سفر کرتی ہوئی منگولوں کی سرزمین سے دور نکل جائے گی شکنان نے مطلوبہ سمت کا اشارہ پا کر پیدل ہی سفر شروع کر دیا وہ تینوں تیز قدموں سے بستی سے دور ہوتے جا رہے تھے گلوکوز دھڑکتے ہوئے دل سے چلتی رہی اس کے خدشات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے گئے رات کا تمام حصہ اسی سفر میں بیٹ گیا تھا مگر وہ ابھی بھی ان کی رسائی کی حد میں موجود تھے صبح کے وقت گہنانم نے مزید چلنے سے انکار کر دیا وہ نیند اور تکان کے غلبے سے بے حال جبکہ شکنان کا چہرہ تکان کے آثار سے پاک تھا گلوکوز بھی نیند کے غلبے میں تھی مگر وہ اندیشوں میں گھری نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی شکنان گہنانم کے آگے بے بس سا ہو گیا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا غار تلاش کر کے وہیں کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا شکنان اس دوران جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتایا لکڑیاں گیلی تھی مگر شکنان نے انہیں بہت جلد ہی سلگا لیا تھا لکڑیوں کی آگ سے غار میں گرمی پیدا ہونے لگی گہنانم تو غار میں داخل ہوتے ہی لیٹ گئی تھی تھوڑی دیر بعد اس کے خراتے غار میں گونجنے لگے جبکہ گلوکوز آگ کے قریب بیٹھی رہی شکنان غار کے دروازے پر موجود رہا گلوکوز نے یہی اندازہ لگایا کہ یہ کسی مسلمان کی اولاد ہے جو سرخ کے ہاتھ لگی ہے گلوکوز سونا نہیں چاہتی تھی مگر نیند کے غلبے کے آگے اس کا بس نہیں چل سکا اور وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گئی جانے وہ کب تک سوتی رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا جسم کے سرد پڑھنے پر اس کی آنکھ کھلی وہ ابھی تک غار میں ہی موجود تھی پورا غار تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا رات جلائی گئی آگ بھی تھنڈی پڑ چکی تھی وہ پریشانی کے عالم میں ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھی اس نے گہنانم کو آواز دی مگر کوئی جواب نہیں ملا اس نے تیزی سے اپنی کمر پر ہاتھ مارا تو وہاں اڑسے ہوئے خنجر کو موجود پایا اس نے چادر کو اچھی طرح سے جسم پر لپیٹا اور ادھر ادھر ٹٹول کر غار کا جائزہ لینے لگی تھوڑی دیر میں اس کا خیال حقیقت میں بدل گیا کہ غار میں اب کوئی موجود نہیں تھا گہنانم اور شکنان اسے تنہا چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے اچانک اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں باہر سے غار کا موت و بند نہیں کر دیا گیا وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر تاریکی اس قدر گہری تھی کہ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا وہ لڑکڑاتی ہوئی غار کے موں کی جانب بڑھنے لگی جہاں اسے تاریکی ہی تاریکی دکھائی دے رہی تھی ملکہ شجرت و در نے نظربندی کے دوران اپنی کنیزوں میں سے ایک کو فارس الدین اکتائی کے پاس روانہ کیا کہ وہ چکے سے اسے حقیقت حال بتائے اور ملاقات کا پیغام دے فارس الدین اکتائی مملوک عمرہ میں سب سے ممتاز اور با اختیار فرد تھا وہ ملکہ شجرت و در کی بے حد عزت کیا کرتا اور اس کی لیاقت اور فراست کا تہہ دل سے قائل تھا اسے جب ملکہ شجرت و در کا حال معلوم ہوا تو اسے بڑا دکھ ہوا وہ سلطان الملک المعیز کے پاس آیا اور دبے الفاظ میں ملکہ شجرت و در کی بے حرمتی کا شکوا کیا سلطان الملک المعیز نئی ملکہ لولو کا دیوانہ ہو رہا تھا اس نے فارس الدین اکتائی کے سامنے ملکہ شجرت و در کے عیوب کا دفتر کھول دیا فارس الدین اکتائی نے ہر چند کوشش کی کہ سلطان الملک المعیز ذہین ملکہ سے بے اعتنائی نہ برتے مگر وہ اپنی زد پر عڑا رہا فارس الدین اکتائی نے ایک دن موقع محل دیکھ کر شاہی محل کی رالی اور خفیہ راستے سے ملکہ شجرت و در کے پاس پہنچا ملکہ شجرت و در نے اسے سامنے دیکھ کر اتمنان کا سانس لیا احوال و شکایات کے سلسلے کے بعد ملکہ شجرت و در اپنے مقصد پر آ گئی جس کے لیے اس نے فارس الدین اکتائی کو بلوایا تھا اکتائی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں ملکہ آلیہ کا ہر حکم بجالانے کو تیار ہوں آپ بلا خوف کہیے جاشنگیر ایبک کے رویے نے مجھے بہت صدمہ پہنچایا ہے لہٰذا میں نے تیہ کیا ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا دی جائے اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد درکار ہے اگر ملکہ آلیہ کا اشارہ اس کے قتل کی جانب ہے تو میں اس سلسلے میں مدد سے معذرت چاہوں گا بلکہ ملکہ کو توران شاہ کے قتل پر کہے جانے والے الفاظ یاد دلانے کی جررت کروں گا تم میری مدد کو غلط رنگ نہ دو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ توران شاہ کے قتل پر میں نے کیا کہا تھا میں تم سے صرف تھوڑی سی مدد کی طالب ہوں اس میں صرف سزا مقصود ہے نہ کہ قتل میں ملکہ آلیہ کی ہر جائز مدد کو تیار ہوں فارس الدین اکتائی نے حامی بھری مجھے جاشنیکر ایبک کے کچھ معامولات سے آگاہی درکار ہیں مجھے امید ہے کہ تم مجھے وہ فراہم کروگے کیسے معامولات؟ میں کچھ سمجھا نہیں یہی کہ سلطان سونے کے لیے کب جاتا ہے غسل کے عوقات کیا ہیں کھانا کس ساتھ میں کھاتا ہے اور یہ کہ تمام معامولات میں کون سے مقامات استعمال کیا جاتے ہیں یہ سب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں کیسے یہ سب کچھ معلوم کر سکتا ہوں فارس الدین اکتائی حیرانگی سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا وہ ملکہ شجرہ تو در کا ارادہ نہیں سمجھ پایا تھا مجھے جب معلوم تھے تب تھے اب کے معامولات کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی مجھے ان کی خبر درکار ہے کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ محل کے اندر کے معامولات تو ممکن نہیں البتہ باہر کے معامولات سے آگاہ کرتا رہوں گا یہ وعدہ کرتا ہوں فارس الدین اکتائی بولا مجھے تم سے یہی امید تھی میں ابھی تک آپ کا مقصد نہیں سمجھ پایا وقت آنے پر سمجھ جاؤ گے تم اب جا سکتے ہو ملکہ شجرہ تو در نے اسے رخصت کیا اس کے جانے کے بعد ملکہ شجرہ تو در کے چہرے پر بشاشت سی پھیل گئی وہ جو کرنا چاہتی تھی کہ اس کا ایک مرحلہ تیہ ہو چکا تھا وہ اب تیزی سے دوسرے مرحلے کی جانے بڑھنے کا سوچ رہی تھی وہ سلطان ملک المعیز کو ایسی سزا دینا چاہتی تھی کہ وہ نہ جی سکے اور نہ ہی مر سکے یہ ملکہ شجرہ تو در کا انوکھا انتقام تھا جو تاریخ کے اوراق پر ایک نئی روایت سبت کرنے والا تھا ادھر کئی دن گزر چکے تھے مطیع الدین کی ملاقات برقائی خان سے نہیں ہو پائی تھی وہ سرائے واپس لوٹنے کے بعد برقائی خان کے بیان کردہ خدشے کے سلسلے میں کافی پریشان تھا کنائی خان کے پرسرار قتل کے باعث وہ ایک بار بھی اس کے گھر کی حدود میں داخل نہیں ہو پایا گلوکوز کی گمشدگی بھی حیرت سے کم نہیں تھی اس نے اپنے تائیں گلوکوز کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی مگر سب بھاگ دوڑ لا حاصل رہی گلوکوز کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کنائی خان کے گھر میں چھائی ہوئی اتمنان کی فضاء اسے بار بار کھٹک رہی تھی اسے اس عمر پر حیرت تھی کہ کنائی خان کی بیٹی کو سر بازار کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور ماں کو اس بارے میں ذرا بھر بھی پروا نہیں تھی کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور تھا اس نے اپنی جستجو کو تیز تر کر دیا اس کے ذہن میں مبہم سا خیال یہ بھی پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے اغوا کا ڈراما رچا کر خود اسے کہیں چھپا رکھا ہے وہ گلوکوز کے بارے میں جاننے کے لیے ایک دفعہ اس کے گھر میں سابقہ انداز میں داخل ہوا مگر اسے اس بارے میں کوئی بات معلوم نہ ہو سکی اس نے کھوج لگانے کی خاطر قنائی خان کے پرانے ملازم باغی سے تعلقات بڑھائے وہ اکثر و بیشتر اس کے ساتھ رہتا اور مختلف امور پر گبشپ لگاتا یاغی اپنے مالک کے قتل کے بعد ٹوٹ سا گیا تھا قنائی خان کے بیٹوں نے بھی اسے بڑا جان کر نظرانداز کر دیا تھا ان کی بے مروتی اور بے اعتنائی نے اسے مزید دل شکستہ کر ڈالا متیودین کے ساتھ گفتگو کرنے سے اسے کچھ آسلہ ہوا وہ ترنگ میں آ کر اپنے مالک کے بے شمار واقعات سناتا متیودین اس کی باتوں سے کبھی کبھی اکتا بھی جاتا مگر اس نے حمت نہیں ہاری کیونکہ وہ اس سے گلوکوز کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ براہ راست صرف اس لیے نہیں پوچھتا تھا کہ یاغی کسی شک میں مقتلا ہو کر اس کی رفاقت کو ترک نہ کر دے ایک دن یاغی شام کے وقت متیودین کے پاس چلا آیا اس دن اس کی حالت کافی خراب تھی متیودین اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان سا ہو گیا یاغی کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی سارا چہرہ پسینے سے شرابور تھا سرائے شہر دنیا کے اس خطے پر واقع تھا جہاں گرمی کبھی کبھار ہی آیا کرتی تھی سرد علاقے میں پسینے کو دیکھ کر متیودین کافی حیران بھی ہوا یاغی کا ستا ہوا چہرہ کچھ دیر کے بعد بحال ہوا تو متیودین نے اس کی متغیر حالت کی وجہ دریا کی جاویدانی آسمان کی قسم یاغی گہری سانس لے کر بولا میرا آقا بڑا سخت گیر اور جلد برہم ہو جانے والا شخص تھا مگر اس نے بھی کبھی میرے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کی جیسی آج میرے ساتھ ہوئی ہے متیودین کو اس کے بولنے کے انداز سے معلوم ہو گیا کہ وہ آج شراب پیے ہوئے ہیں یاغی کچھ دیر تک خاموش رہا اور خود ہی بولا اوتائی خان مجھے ناکارہ اور اناج پر بوجھ قرار دیتا ہے بھلا اس سے کوئی پوچھے کہ یہ سامان عیش و عشرت کہاں سے آیا ہے قرائی خان کو اس کے باپ نے ترکے میں صرف غریبی دی تھی یہ شان و شاکت اسے میری بدالت ملی ہے میں نے اسے جگہ جگہ مشورے دیئے میری رہنمائی سے وہ بڑے قان کے پاس گیا تھا میری ذہانت اس کی کامرانی کے پیچھے کار فرما تھی وہ برقائی خان کو زلیل کرنا چاہتا تھا تو میں نے ہی اسے را سجھائی تھی وہ گلوقوز کو اس مسلمان کے چنگل سے چھڑانا چاہتا تھا تو بھی میرے ہی مشورے اس کے کام آئے تھے متیودین اس کی بات پر چانک پڑا برقائی خان اور گلوقوز کے ناموں نے اس کا پورا وجود ہلا ڈالا تھا وہ بیتابی سے بولا برقائی خان نے تمہارے آقا کا کیا بگاڑا تھا برقائی خان وہ پھنکار کر بولا اس نے میرے مالک کی سر دربار بے عزتی کی اور گلوقوز کو مجرم ٹھہرایا کہ اس کے باعث اس کا دوست کسی مشکل کا شکار ہو چکا ہے قنائی خان سر دربار اپنی بے عزتی پر تل ملا گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ برقائی خان کو کسی ایسے جال میں پھسائے کہ باتو خان بھی چوکڑی بھول جائے وہ شاہی خاندان کو تواہو برباد کر دینا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے وہ خود باتو خان کا شکار بن گیا میں کچھ سمجھا نہیں میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے مالک کو گلوقوز نے قتل کیا تھا یہ سب جھوٹ ہے قنائی خان کی قاتل اس کی بیٹی ہوتی تو اب تک موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہوتی اسے یوں پرسرار انداز میں قبیلہ سرخ میں غائب نہ کر دیا جاتا باتو خان نے ہی قنائی خان کو قتل کرایا تھا اور خاموشی کی قیمت بھی چکا دی تھی گلوقوز اسی کی مرضی سے غائب کی گئی تھی بھلا تم خود سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوتوال کے ہاتھوں سے مجرم چھین لیا جائے اور چھیننے والے کا نشان بھی نہ مل سکے مطیع الدین کا چہرہ فرت جوش سے سرخ ہو رہا تھا جو سوال اسے کئی دنوں سے ستا رہا تھا وہ خود بخود اس کے سامنے جواب بن کر آ گیا تھا مطیع الدین نے ذرا کھل کر اس موضوع پر بات شروع کر دی کچھ ہی دیر میں اسے یاغی کے موسے قبیلہ سرخ سے قنائی خان کی رشتہ داری اور گلوقوز کا منکانہ کی تحویل میں ہونے کا حال معلوم ہو گیا یاغی کافی دیر تک شراب کے نشے میں بہکتا بولتا رہا جب اس کی حمد جواب دے گئی تو اس کا سر ایک جانب ڈھلک گیا وہ نشے کے باعث بے ہوش ہو چکا تھا مطیع الدین نے اسے سیدھا کر کے بستر پر لٹا دیا اس کا باپ شیخ نور الدین اس دن گھر میں نہیں تھا ورنہ شاید وہ یاغی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہ دیتا شیخ نور الدین شراب اور شرابی دونوں سے دور بھاگتا تھا یاغی کے ذہن پر شراب اور صدمے کا ایسا گہرہ اثر ہوا تھا کہ وہ بہت سی ایسی باتیں مطیع الدین سے کہہ گیا جنہیں عالم ہوش میں وہ شاید کبھی زبان پینا لاتا اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد یاغی کو ہی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا یاغی کا بڑاپا اور کمزور قوت ارادی ہی اس کے کام آئی وہ اب قبیلہ سرخ کی جانب روانگی کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ وہی قبیلہ تھا جہاں وہ ایک بار پہلے ایک قیدی کے حیثیت سے پہنچا تھا اور وہ لوگ اس کی موت کا فیصلہ کر چکے تھے مگر تقدیر کے پلٹے نے اسے نہ صرف ان کے چنگل سے بچا لیا بلکہ ایک طویل عرصے کے لیے ویرانوں کی جانب دھکیل دیا تھا مگر تقدیر کے لیے ویرانوں کی جانب دیا تھا